دوستو سواگت آپ کا ہمارے چینل پر ایک تازہ اور لیٹسٹ ویڈیو میں دوستو خاص کر پاک میڈیا کی ایک سے ایک بڑیا اور لیٹسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیج ہمارا چینل سبسکرائی کریے گا اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور چلیے دوستو بات کرتے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں پاکستان کے اب حال فلال میں انگلینڈ میں رہنے والے آسیب کا ذریعہ نے دیکھ کے کس طرح سے بتایا کہ آج بھی انہیں بھارت سے الگ ہونے کا ملال ہے اور انیس سو سنتالیس میں جب بھارت پاکستان کو درم کے آدار پر الگ الگ کیا گیا تھا تو یہاں پر انڈیا میں جو مسلم رہ رہے ہیں ان کو پاکستان اس وقت کیوں نہیں بھیجا گیا تو چلیے دوستو کرتے ہیں بڑیا اور مجھے دار ویڈیو کو سٹارٹ سب سے پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا عزیز دوستو اسلام علیکم نمستہ ستسری اکال کود آفٹر نون کانگریس ہوں اور تو دیکھیں بھائی میں تو اس وقت ہوں گا نا جب میں اندوستان کا سٹیزن ہوں گا میں تو اندوستان کا سٹیزن ہی نہیں اور راہ سوال ہوں کانگریس کا تو پھر کہتے ہیں تم بینگ پاکستانی تمہیں کانگریس سے کیا مسئلہ ہے تو بھائی صاحب یہ پاکستان کانگریس نہیں بنایا ہے نا مسلم لکھ کے ساتھ مل کے مجھے ہے نا مسئلہ اور پھر آج تک جو ہمیں جو چیزوں سے فرق پڑتا ہے وہ کئی ایسے فیصلے ہیں کانگریس کے جس پہ ہمیں اعتراض ہے باقی کانگریس میں بھی اچھے لوگ ہیں ہر پارٹی میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں لیکن ایک چیزیں ہیں جس پہ میرا اعتراض بہتا ہے اب پری پارٹیشن کو تو ہم بھولی جائیں ورنہ کانگریس نے ایکسپٹ کیا تو پاکستان بنائے اور جس کی یہ سادش تھی انگریس کی اس نے کانگریس اور مسلم لکھ کو دنوں کو آن بورڈ لیا نا نونیس سو پچالیس سے پہلے کہیں پاکستان مومنٹ یا لگ دیش کی کہانی کچھ بھی نہیں تھی یہ اول آف ایس ایڈن جنگ عظیم سٹارٹ ہونے کے بعد اور اپنے جو یہ کازاد ہند فوج کے جو تھے جو بس وہ سب چیزیں کے بعد پاکستان بنانے کا فیصلہ ہوا تھا کانگریس آن بورڈ تھی نا اب ہم اس کو اپنی پارٹیشن کے پیریٹ کو نہ بھی لیں تو شروعات کرتے نا تو نیرو صاحب دیکھیں پہلا پوائنٹ تو یہ کہ آپ نے اتنا بڑا فیصلہ لیا جو کہ ہسٹوریکل فیصلہ اگر آپ میں دور اندیشی ہوتی فار سائٹیڈنس ہوتی تو آپ دیکھ پاتے کہ یہ کیوں بنایا جا رہا ہے ایک الگ دیش ہندوستان میں سے اور آپ یہ کبھی نہ بننے دیتے جائے آزادی میں پانچ دس سال اور لگ جاتے آزادی وہ ایمنینٹ آزادی تو ملنے ہی تھی اس کو تو کوئی روک نہیں سکتا تھا جنگ عظیم کے بعد سب کو پتا تھا کہ ڈی کولونیزیشن تو پوری دنیا میں ہونی تھی آزادی تو ملنے ہی تھی اتنا بڑا اندوستان تھا جس کنڈیشن پہ جلد بازی میں آکے ایکسپٹ کر لیا گیا شاید پھر وہ نہ کرنی پڑتی ہوں اور چیزیں بہتر ہو سکتی تھی لیکن بہرحال آپ نے ایک پاکستان الگ دیش ایکسپٹ کر لیا تو بھائی صاحب جب دو نیشن تھیوری کے بیس پہ باقاعدہ لکھا گیا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لئے آزاد دیش تو پھر آپ نے ان مسلمانوں کو ادھر بٹھا کے کیوں رکھا کیوں ان کو نہیں جانے دیا کیوں ان کو نہیں بھیجا کیوں بورڈر بند کیا گیا نائنٹین فورٹی ون ففٹی ون میں لیاقت نیرو پیکٹ ہے نائنٹین فورٹی ون میں ففٹی ون میں بورڈر بند کر دیے گئے نو مور مائگریشن آپ یہاں سے سارے مسلمانوں کو جانے دیتے تو آج سیناریو ہی دوسرا ہوتا ہندوستان میں اپنا سکون ہوتا اور وہاں پہ پنجابی حیجمنی ٹوٹ جاتی پنجابی حیجمنی قائم رکھنے کے لئے وہ مائگریشن روکی گئی ورنہ اگر یہ یو پی بیہار سی پی اور پورے ہندوستان کے جو مسلمان آج یہاں پہ فساد کر رہے ہیں اگر وہ یہاں آجاتے نا تو پھر یہاں مہاجروں کی میجوریٹی ہوتی پھر یہ دیش ہی الگ ہوتا پڑھے لکھوں کی ہوتی مارشل ریس کنٹرول نہیں کر لیتا پھر وہ جو مارشل ریس اور پھر یہاں سے جو کچھ فسادی نواب اور یہ بہج دی آپ نے ادھر تو ٹھیک ہے باقیوں کو کیوں رکا بھئی جو ایک دیش ہندوستان کو دو عصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ٹو نیشن تھیوری کے بھل پہ ہندو مسلم نیشن تھیوری تھی ٹو نیشن تھیوری تو پھر وہ ہندو راشتر بنتا نہ بنتا آپ نے اس کو سیکیولر بنایا چلیں وہ آپ کا مسئلہ ہے ان کو کیوں رکا ان کو بھی جانے دیتے سب کو آپ تو واپس بلا رہے تھے جوش ملی آبادی چلے گئے تھے پھر وہ آئے جب ہندوستان دورے پہ تو نیرو ساب سے ملے تھے اور نیرو نے کہا کیوں گئے ہو بھائی کہ کیا پایا وہاں جا کے تو انہوں نے کہا وہاں تو آلاتی خراب ہیں وہ تو ایک عجیب سا دیش بنائے آج کی زبان میں میں اس کو بنانا ریپبلک کہتا ہوں اس زمانے سے ہی سب کو پتا تھا کہ یہ ظاہر ہے ایک دیش ہی آرٹیفیشل بنایا گیا تھا سارا کچھ جوش سب رک گئے بلا رہے تھے ادھر سے لوگوں کو واپس مولانا ابوالکلام آزاد بھی آئے تھے کراچی تغریریں کی تھی کیوں گئے ہو ہندوستان چھوڑ کے تمہارا دیش ہے اب دیش ہے تو کٹا کیوں اور اگر کٹا ہے تو پھر برابر صحیح سے جس کی جو تھیم تھی ٹو نیشن تیوری کیوں اس پہ رکھتے تو سب سے بڑا تو یہاں پہ اختلاف آیا پھر آ جاتے ہیں نائنٹین فورٹی ایٹ پہ کہ جب آپ کو ایک راج جمعو این کشمیر لطاق گلگت بلتستان کا مہاراجہ شیخ عبداللہ ایکسیشن ٹو انڈیا کی ٹریٹی سائن کرتا ہے کیا انڈیا کی فوج بہت دور نہیں تھی پاکستان کے قبائلیوں کا ٹریبلز کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی کیا آپ آگے یونیٹیڈ نیشن اور ڈاکٹر سبرامانیم سوامی صاحب کہتے ہیں کہ بغیر کیبینیٹ کی اپروول کے یونیٹیڈ نیشن سے سیز فائر کروا لیا کیبینیٹ میں اپروول کے لیے آتا تو سردار والا بھائی پٹرل جیسے لوگ لوگ آپ کو روکتے لیکن آپ نے تو کیبینیٹ کی بھی اپروول